قومی کاؤنسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر سے ہمارے ساؤت بیرو چیف شاہد قاضی نے خاص بات چیت کی ہے آئیے دیکھتے ہیں پوری بات چیت انسی پی یوئیل مرکزی حکومت کا سب سے بڑا ادارہ ہے جو اردو کے فروغ کے لئے کام کرتا ہے مرکزی حکومت کے ادارہ انسی پی یوئیل کے ڈائریکٹر جناب شیخ اکیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود آئیے بات کرتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ادارہ کس طرح سے کام کرتے ہیں صاحب انسی پی یوئیل بہت پرانا بھی دارہ ہے کافی بڑا بھی دارہ ہے اور اردو کے تعلق سے کافی سالوں سے کام کرتے ہیں آپ کے اقتدار میں آنے کے بعد جب آپ نے چارج لیا اس کے بعد سے کیا خاص رہا ہے اور خاص کر کے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ انسی پی یوئیل کس میدان میں کس طرح سے کام کرتا ہے کس علاقوں میں سرگر میرے آنے کے بعد سب سے بڑا اور اہم کام یہ ہوا ہے کہ انسی پی یوئیل کے اندر شفافیت برتی جا رہی ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو ہیڈین چھپا ہوا ہو ہر کام سب کے سامنے ہو رہا ہے اور پوری طرح سے شفافیت برتی جا رہی ہے بھارت سرکار کا جو رول ہے اس رول کو پوری طرح سے فالو کیا جا رہا ہے کسی طرح کی بدونوانی ہمارے یہاں اب نہیں ہیں بدونوانی ختم ہو چکی ہے ہمارے جتنے ایسکیمز ہیں ان تمام ایسکیمز کا نفاظ بیلکل صحیح طریقے سے کیا جا رہا ہے کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کی پیروی ہمارے یہاں نہیں چلتی ہے جو کام صحیح ہے ہم وہی کام کرتے ہیں ایسے کون سی اسکیم ہے جنہیں آپ یاد کرنا چاہیں گے تاکہ عوام تک وہ اسکیم پہنچ سکے ہمارے یہاں جو اسکیمز ہیں اس میں جو سب سے اٹریکٹیو اسکیم ہے وہ ہے کعبہ ایم ڈی ٹی پی ہم پورے ہندوستان کے میک کمپیوٹر سینٹر دیتے ہیں اور اس کی کمپیوٹر سینٹر جو ہم دیتے ہیں اس میں اردو کی بھی پڑھائی ہوتی ہے اردو سافٹ ویر کی جانکاری دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ جتنے جو علم ہیں وہ بھی بچوں کو دیا جاتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے ہمارے یہاں سے کمپیوٹر سینٹر سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کو فوراں نوکری مل جاتی ہے تو یہ سب سے اٹریکٹیو ہمارے یہاں کا اسکیم ہے کمپیوٹر سینٹر میں اردو ڈی ٹی پی کے علاوہ جو ہے ڈیزائننگ کا بھی کام سکھایا جاتا ہے کیا اس کے ساتھ کوئی پروفیشنل کورس کو جوڑا جا سکتا ہے تاکہ جو بھی گریجویٹ اس کورس کو کرتا ہے اس کو آنے والے جوپ کے لئے اس میں آسانی ہو جیسے ٹیلی ہو گیا اس طرح کے پروفیشنل کورسیز بھی شروع کر سکتے ہیں کرنے کے لئے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن ابھی فیلال ہمارے پاس جو مینڈیٹ جتنا ہے ہمیں جتنا پرمیشن ملا ہوا ہے ہم اتنی ہی کام کر رہے ہیں آنے والے فیچر میں ہم اس کو بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کریں گے اور سائنس آن ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے ہر جگہ ہائی ٹیک سے پڑھائی لکھائی ہو رہی ہے تو انسی پیویل کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ اردو کے فروغ کے معاملے میں بھی ہم ہائی ٹیک کا استعمال کریں اور کس طرح سے کیا سکیم ہے جس سے اردو کا فروغ ہو رہا ہے اس کے علاوے ہم پورے ہندوستان کے اندر اردو سینٹرز دیتے ہیں جس میں ہم اردو کا ڈپلومہ کورس کرواتے ہیں اور اس کے علاوے ہمارے پاس ایک ویب سائٹ بھی ہے جو پورے ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس ویب سائٹ پہ جا کر کے ریشترشن کرا سکتے ہیں اور اردو سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوے ہم ایک موبائل ایپ بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں نیئر فیوچر میں اس پر کام چل رہا ہے اور جلدی ہم ایک ایسا ایپ موبائل ایپ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جس سے ہر نوجوان تبکہ یا جو سمارٹ موبائل استعمال کرتا ہے وہ بہت جلدی اردو لکھنا پڑھنا بھی سیکھ جائے گا اردو بولنا بھی سیکھ جائے گا لکھنا پڑھنا تو آسان ہے لیکن بولنا بہت مشکل ہے تو اس ایپ کے ذریعے لوگ اردو بولنا بھی سیکھ جائیں گے کہاں کہاں سینٹر ہیں پورے ہندوستان میں اس کے سینٹر کہاں کہاں پہ چلا جاتے ہیں اور کہاں زیادہ ہے کہاں کم ہیں خاصت کر کے ایک شکایت ہوتی ہے کہ ساؤت میں جو ہے کافی نظرانداز کیا جاتا رہا ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ یوپی میں ہمارے سینٹر ہیں اس کے بعد کشمیر میں ہمارے سینٹر ہیں اور جو نورت بہار میں نورت جو انڈیا ہے نورت انڈیا میں سینٹر ہمارے بہت زیادہ ہیں لیکن نورت اسٹ کے اندر ہمارے سینٹر بہت کم ہیں ساؤت میں بھی ہمارے سینٹر بہت کم ہیں تو جہاں جہاں سینٹر ہمارے کم ہیں میں وہاں خود جاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے انٹریکٹیو شیشن ہم کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ایسکیمز کیا کیا ہیں اور کس طرح سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ ابھی جو کیرلا میں میں آیا تو کیرلا میں ایک پروگرام ہی تھا وہی انٹریکٹیو پروگرام اس انٹریکٹیو پروگرام کے ذریعے جتنے سٹیک ہولڈر تھے ہم نے اپنے اسکیم کی پوری تفصیلی جانکاری ہم نے دی اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے آپ لائی کریں اور میں چاہتا ہوں کہ کمپیوٹر سینٹر ہو یا اردو کا سینٹر ہو ہم کیرلا کے اندر زیادہ سے زیادہ دیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیرلا کے لوگ بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں ہنڈیڈ پرسنٹ لٹریسی ہے تو جہاں ہنڈیڈ پرسنٹ لٹریسی ہے ان لوگوں کے لیے اردو سیکھنا بہت آسان کام ہے اردو کوئی مشکل زبان نہیں ہے جس کو سیکھا نہیں جا سکے اور یہاں کے لوگوں کے اندر حوصلہ ہے آزم ہے تو وہ اپنے حوصلے اور آزم کا استعمال کریں گے تو بہت جلدی اردو سیکھ جائیں گے اور اردو پورے کیرلا کے اندر پھیلے گی ڈاکٹر اکیل صاحب ایک شکایت رہتی ہے جو غیر اردو دا ہیں وہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں مل پاتا ہے کوئی بعض عابطہ طور پر انہیں نہ سیکھانے والا نہ کوئی کلاس ہے ایسے ریاستوں میں جہاں پہ اردو کم ہے جہاں پہ اردو مدارس کم ہے جا ہے وہ کیرلا ہو یا پھر گوہ ہو ایسے بہت سارا ایسے ریاستیں ہیں وہاں پہ لیکن اردو کے چاہنے والے ہیں تو کوئی ایسی سکیم آپ لانے والے ہیں جو اردو نون اردو والوں کو جو ہے اردو سے متعرف کرا جائے سکے ان فیکٹ ان سی پیویل یا جو اردو زبان ہے وہ تمام ہندوستان کے ہر شخص کے لیے ہے کسی خاص کمیونٹی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے سبھی کے لیے ہے اور یہ ہندوستانی زبان ہے کسی خاص علاقے کی زبان نہیں ہے ہندوستان کے کونے کونے میں یہ زبان بولی جاتی ہے اور سمجھی بھی جاتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ابتدائی لیبل پہ بھی لکھنے پڑھنے کا کام شروع ہو اور ہر شخص کو چاہے وہ عورت ہو مرد ہو بچہ ہو یا بڑھا ہو اس کو اردو سکھایا جائے اور اردو سکھانے کے لیے جو ایسکیمز ہمارے پاس ہیں جس کا میں نے ابھی ابھی آپ سے ذکر کیا اس اسکیمز کو ہم اچھی طرح سے نافذ کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ پہ ہر ہندوستان کے کونے کونے میں اس کے علاوہ میں نے آپ سے بتایا کہ ہمارے پاس ایک اردو سکھنے کے لیے ہمارے پاس ایپ بھی ہے موبائل ایپ بھی ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوے ہمارے پاس ویب سائٹ بھی بھی ہم سکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوے ہم اردو سکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں اور اردو کے تین لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور دلچسپی قائم کرنے کے لیے ہم سمینار کا بھی انعقاد کرتے ہیں اور کلچرل پروگرام جیسے کہ قوالی ہے غزل کا پروگرام ہے مشاعرے کا پروگرام ہے اس طرح کے پروگرام کا بھی ہم انعقاد بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم فائنانسیل ایڈ بھی دیتے ہیں اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کے علاوے ہم کتابیں بھی بہت پبلش کرتے ہیں بچوں کی کتابیں پبلش کرتے ہیں اور میکزن ہم چار پبلش کرتے ہیں مثلا ایک سب سے جو امپورٹنٹ ہمارے ہاں میکزن ہے وہ ہے بچوں کی دنیا اس کی اشاعت ہم تقریباً ساٹھ ہزار کے لگ بھگ کرتے ہیں خواتین کی دنیا ہے جو ایسپیشلی عورتوں کے لیے ہے اسی طرح سے ایک مہنامہ اردو دنیا ہے جو ہر شخص کے لیے ہے اس میں ہندوستان کی تمام خبریں خبریں ہوتی ہیں اردو سے متعلق اور ریسرچرز کے لیے فکر و تحقیق ہمارے ہاں سے سیماہی نکلتا ہے فورٹ نائٹلی سیماہی تین مہینے پہ وہ ایک میکزن نکلتی ہے تو یہ سب کام ہم کرتے رہتے ہیں بچوں کے عدب پہ ہم سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں اور بچوں کے عدب کو بھی ہم شائع کرتے ہیں تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ اردو سے متعاریف ہو سکیں اردو کو سیکھیں اردو کہتا ہی ان کی دلچسپ بھی بڑھ ہے جو اسکیمیں آپ نے بتائیں کافی اچھے اسکیمیں ہیں ساؤت کے لوگوں کے لیے خاص کرکے جنوب ہند کے لیہاں کے جو تنظیمیں ہیں یا پھر انجیوز ہیں یہ لوگ دلی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں انہیں کیسے اپلائے کیا جائے کیا طریقہ کیا آن لین کیا جائے یا راستور پر آپ سے ملے کیا طریقہ ہوگا کہ انہیں جو ہے یہ فائدہ ڈائریکٹ مل سکے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں پہنچ پاتے ہیں ان سی پی ویل تک دلی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ ویب سائٹ پہ ہمارے تمام اسکیمز کی جانکاری لے سکتے ہیں اگر ان سی پی ویل کے ویب سائٹ پہ جائیں گے تو ہمارے جتنے اسکیمز ہیں ان تمام اسکیمز کی پوری تفصیل انہیں مل جائے گی کس طرح سے اپلائی کرنا چاہیے کن کن ڈوکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے اور اپلائی کرنے کی تاریخ کب ہے یہ تمام انفرمیشنز اس کے اندر موجود ہے تو آپ کے ٹیلی ویزن کے ذریعے میں تمام ساؤٹھ انڈیا کے لوگوں کو یا تمام ان لوگوں کو جو ان سی پی ویل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں دلی تک نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ ہمارے ویب سائٹ کو اچھی طرح سے پڑھیں اچھی طرح سے اس کو سمجھے اور سمجھ کر کے جیسا انسٹرکشن اس میں دیا گیا ہے ویسے ہی وہ اپلائی کریں اس کے علاوہ میرے ایک آخری سوال آپ سے کہ کرناٹک ہو گیا جیسے ساؤت کے بہت سارے ریاستوں میں چاہیے آندرہ پردیش تیلنگانہ میں اردو اکیڈیمیاں ہیں جو سریعاتی حکومت کے طرف سے چلائی جاتی ہیں تو کیا جس طرح سے اردو کے فروغ کے لئے وہاں کام ہو رہا ہے کیا ان سی پیول بھی جو ہے یا ان اکیڈیمیوں کے ساتھ مل کے کوئی ٹھوس قدم جو ہے کوئی بڑے پیمانے پر اردو کے فروغ کے لئے کام کر سکتے ہیں ہمارے ہم کو جو سرکار نے آرڈر دیا ہوا ہے وہ یہی دیا ہوا ہے کہ تمام ریاستوں میں جہاں جہاں اردو اکیڈمیز ہیں یا اردو سیلز ہیں ان کے کلائبریشن سے ہم اپنے پروگرام کو نافذ کریں ان علاقوں میں تو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہر علاقے میں ہر ریاست کے اندر اردو اکیڈمی نہیں ہے تو جہاں جہاں اردو اکیڈمی نہیں ہے میں وہاں کے چیف سیکیٹریز سے ملاقات کرتا ہوں ایڈوکیشن سیکیٹریز سے ملاقات کرتا ہوں اور ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے یہاں اردو اکیڈمی یا اردو سیل کھولے مثلا ہم جھارکھنڈ میں کہہ چکے ہیں نورت اسٹ کے تمام اسٹیٹ میں چیف سیکیٹریز سے میں مل چکا ہوں گواہ کے چیف سیکیٹریز سے میں مل چکا ہوں یہاں کیرلا کے بھی چیف سیکیٹریز سے میں بہت جلد ہی ملنے والا ہوں نومان نیکوبار کے چیف سیکیٹریز اور وہاں کے ایڈوکیشن سیکیٹریز سے ٹیلی فون پر میری بات چیت ہو چکی ہے مارچ میں شاید میں ان سے ملوں گا اور مل کر میں ان لوگوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے یہاں اردو اکیڈمی ضرور قائم کریں اور اگر ممکن نہیں ہے اردو اکیڈمی قائم کرنا تو کم سے کم آپ اردو سیل قائم کریں جن کے اشتراک سے جن کے ساتھ مل کر کے ہم اس اسٹیٹ کے اندر اردو کے فروغ کے لیے کام کر سکیں یہاں کافی لوگوں کے طرف سے ایک مطالبہ رہا ہے سہوت میں کے ریاست میں اردو بھون کے نام سے کوئی ایک ایسی عمارت بنائی جا جس میں ایکٹیویٹیز ہوتی رہے تو کیا ان سی پیول یہاں کی ریاستی حکومتوں کے ساتھ مل کر کوئی ایک ایسا ٹھوس قدم اٹھا ہے جسے اردو والوں کے لیے ایک جگہ ہو ایک انہیں ماحول مل سکے ایک اردو بھون کے طریقے سے کوئی عمارت بنائی جا سکے یہ ان سی پیول کا ایک برانچ ریجنل برانچ ہیدر آباد میں ہے جو پوری طرح سے وہاں پہ وہ کارگر ہے وہاں پہ کام کرتا ہے اور ہیدر آباد جو برانچ ہے وہ پورے ساؤتھ کے علاقے کو وہ کاؤر کرتا ہے ڈیمانڈ ہر جگہ سے ہمارے پاس آتا ہے جیسے کشمیر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ان سی پیول کا ایک برانچ ہونا چاہیے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ میں ایک برانچ ہونا چاہیے اسی طرح سے نورس انڈیا میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ایک برانچ ہونا چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ میں ایک برانچ ہو لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو یہاں کہ ہر اسٹیٹ کے جو محبانے اردو ہیں اردو سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپلیکیشن لکھ کر کے مجھے بھی دے سکتے ہیں بھارت سرکار کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہ ایسا کوئی ریجنل سینٹر ہر اسٹیٹ میں قائم کرے اگر سرکار ہمیں کہتی ہے تو ہم ہمیں خوشی ہوگی ہر اسٹیٹ کے اندر ایک ریجنل سینٹر قائم کر کے آپ کی جو آنے والے پروجیکٹس ہیں اس میں موبائل ایپ کے علاوہ ایسا کوئی خاص پروجیکٹ ہے موبائل ایپ کے علاوہ ہم نے کشمیریوں کے لیے پہلے سے چلنا تھا ایک پائلٹ پروجیکٹ پیپر میشی کا اب ہم نے اس کو پوری زور سور سے پوری بہتر طریقے سے ہم اس کو چلانے جا رہے ہیں اس میں جو غریب بچے اور بچیاں ہوتی ہیں ان کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارا ایک کام ہے پہلے سے ہمارا ایک موبائل وین ساؤتھ میں چلنا ہے آج کل جس میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں اور وہ کتابیں بہت کم قیمت پہ بیٹھتے ہیں ہم نے سرکار سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم کو پانچ اور بس چاہیے سرکار نے ایک بس کی فورا منظوری دے دی ہے تو ہم بہت جلدی ایک اور بس خریدنے والے ہیں ان سی پی ویل کے طرف سے جو پورے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہماری کتابیں لے کر کے پرچار پرسار بھی کریں گی اور لوگوں کو ہماری کتابیں جو پبلش ہوتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں گی بھی تو یہ بھی ہمارا ایک پلان ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہر اسٹیٹ میں جہاں جہاں اردو کی ٹیچرز ہیں ہم نے کوشش کی ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کے لیے ایک تربیتی کیمپ پروں جیسے گوہ میں ہم کرنے جا رہے ہیں وہاں گوہ کے جو ایجوکیشن سکیٹری ہے ان سے میری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے ایک پروپوزل دیا ہے تو ہم گوہ میں بھی ریفریسر یا اورینٹیشن کوس اردو ٹیچرز کے لیے کرنے جا رہے ہیں کیرلا میں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں جلدی کریں گے یہ اس کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی جیسے کہ آپ کو تاشکند انورسیٹی سے ایک ڈیلیگیشن ہمارے ان سی پی ویل میں آیا تھے جس میں وہاں کے وائس چانسلر یا جس کو وہاں ریکٹر کہا جاتا ہے وہ میڈم آئی تھی ان سے میری بات چیت ہوئی ہے ایک ایم او یو ہم سائن کرنے والے ہیں اگر بھارت سرکار نے ہمیں پرمیشن دے دیا تو ہم اردو کے فروغ کا کام بھی دیشوں میں بھی کرنے لگ جائیں گے شکریہ آپ کا ناظرین یہ تھے ڈاکٹر شیخ اکیل صاحب جنہوں جو ڈیریکٹر ان سی پیوال کے ڈیریکٹر ہیں اور ان کا عزم ہے کہ وہ نہ صرف شمالی ہند بلکہ جنوب ہند میں بھی بڑے پیمانے پر اردو کے فروغ کے لیے کام کریں اسی سلسلے میں وہ کیرلا کے دورے پر آئے ہیں ساؤتھ انڈیا کے دورے پر آئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے کئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو اردو دان کے لیے اردو طبقے کے لیے خوشکبری سے کم نہیں کیمرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد قاضی تہذیب ٹی وی کالی کٹ